کراچی انصداد پولیو مہم کا پہلا روز ستائیس فیصد والدین کا بچوں کو ویکسین لفوانے سے انکار والدین کی جانب سے جٹ انجیکٹر کے استعمال پر اٹھا جانے والے تحفظات کے بعد محکمہ سہت سندھ کو چالنج کا سامنا مزید تفصیلات بیورو چیف کراچی سجار حسین کی اس ریپورٹ میں امرجنسی آپریشن سینٹر سندھ کے تحت پندرہ اگست سے پچیس اگست تک انصداد پولیو مہم شروع ہو گئی دس روزہ خصوصی پولیو مہم میں پدایر سے پانچ سال تک کی عمر کے دس لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے کترے پلائے جائیں گے جبکہ چار ماہ سے پانچ سال تک کی عمر کے بچوں کو جٹ انجیکٹر کے ذریعے پولیو وائرس ویکسین بھی دی جائے اداد و شمار کے مطابق کراچی میں انصداد پولیو مہم کے پہلے روز باسٹھ فیصد حدف حاصل کیا گیا ستائیس فیصد والدین نے جٹ انجیکٹر پر آدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اپنے بچوں کو ویکسین دینے سے انکار کر دیا مگر والدین کے جانب سے اس حوالے سے اگاہی اور اعتماد کی کمی کے باعث مشکلات کا سامنا ہے محکمہ سہت نے والدین کو اس ویکسین کے فوائد اور محفوظ ہونے کے بارے میں یقین دلانے کے لیے اگاہی مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ عالمی سطح پر پولیو کے خاتمے کے مقصد کو حاصل کیا جا سکے ایک نئے طریقہ کار کو فروغ دینے اور اس کے مصبت پہلو نمائع کرنے کے لیے میڈیا کا کردار کلیدی ہے اس موقع پر امرجنسی آپریشن سینٹر کے نیشنل کارڈینیٹر انبر الحق نے اعلان کیا کہ 9 سپتمبر سے پاکستان اور افغانستان کے ایک ساتھ انصداد پولیو مہم کا آغاز کیا جائے گا ہم پاکستان میں سپتمبر اکتوبر اور نومبر کے بعد دیگر پولیو مہمات کا آغاز کریں گے ہماری کوشش ہے کہ پاکستان کی 95 فیصد سے زائد بچوں کو انصداد پولیو مہمات کے ذریعے ویکسین دی جائیں والدین نے جیٹ انجیکٹر پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بچے کے معاملے میں اس نئے طریقہ کار سے متمین نہیں ہیں